اسلام علیکم ایوٹیوب چینل امزویریا کا معلومیت کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں مکہ تل مکرمہ میں اور حاجی جب یہاں پر آتے ہیں اور اسپیشلی اگر کوئی پہلی دفعہ رہا ہوتا ہے یا افورڈ کر سکتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے کچھ بھی تبرکن لے کر جائیں یعنی کہ کچھ ایسا حدیعہ لے کر جائیں جو کہ ان کو بھی یاد رہے کہ ہم عمرے پر سے آئے اور ہمیں بھی اچھا لگے تو حرم کے پاس چیزیں تھوڑی ایکسپنسف ہوتی ہیں تو یہ ہولسل مارکٹ ہے جائے نماز تذبیز کار وغیرہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اس کے لابے بھی چھوٹ چھوٹے کچھ ٹوائز وغیرہ مل جائیں گے تو اس مارکٹ کو وزٹ کرتے ہیں یہ مارکٹ ہے اس کو کہتے ہیں سوکل کاکیا اس کے اندر چلتے ہیں اور ریٹس وغیرہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہولسل مارکٹ ہے اب آئے بھی مل رہے ہیں یہاں پر سب سے پہلے یہ پہلی ہی شاپ ہے اچھا اس مارکٹ میں جانے کا فائدہ آپ کو جب ہی زیادہ ہوگا جب آپ نے زیادہ کونٹیٹی میں چیزیں لینی ہو یعنی کہ آپ نے درجن کے حساب سے چیز لینی ہے جیسے کہ آپ نے کوئی بھی جائے نماز پسند کی آپ نے اس کے بارہ پیسز لیے یعنی کہ ایک درجن لی تو پھر آپ کو ریزنیبل ریٹس میں پڑھیں گے اگر آپ نے ایک دو تین چار لینی ہے تو پھر آپ کو اتنے زیادہ ریزنیبل ریٹس نہیں پڑھیں گے یہ جائے نماز کی بہت اچھی شاپ تھی یہاں پر تقریبا ہر طرح کی آپ کو مل جائے گی یہ بچوں کی بھی یہاں پر ملے گی اس کے علاوہ یہ اس طرح کی جائے نماز لوگ اکثر حرم میں ساتھ لے کر جاتے ہیں اور ٹریولنگ پاؤچ میں بھی جائے نماز ہوتی ہے وہ بھی مل جائے گی سامنے اس طرح حجر اصورت کعبداللہ کا دروازہ اس طرح کے جو پرنٹس کی ہوتی ہیں یہاں پر یہ روزت الجنہ جائے نماز جس کو کہا جاتا ہے یہ بات مجھے ان کی شاپ پر پتا چلی کہ روزت الجنہ جائے نماز میں کافی زیادہ ویرائیٹی تھی ان کے پاس جیسے کہ ایک یہ دکھا رہے تھے ایک کلو کی یہ دکھا رہے تھے یہ دو کلو تھی کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو کلو کے حساب سے زیادہ ہوگی یعنی کہ جو زیادہ تھک ہوتی ہے وہ پھر تھوڑی ایکسپنسیو ہے لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ نے بارہ بارہ لینی ہو یا کونٹیٹی میں زیادہ لینی ہوگی تو پھر آپ کو یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ ریزینیبل ریٹس میں ملیں گی اگر آپ نے ایک دو لینی ہے اور آپ نے بس ایک دو ہی خریدنی ہے تو پھر بیٹر یہ ہے کہ آپ حرم کے پاس سے ہی لے لیں کیونکہ یہاں پر آنے کا آپ کو کرایا بھی لگے گا تو بیٹر جب ہی آنا ہوگا جب آپ نے زیادہ چیزیں لینی ہوگی اچھا پرائزز جو ہے وہ تقریباً وہ شاپس کے سیم ہی ہوں گے یہاں پر میں آپ کو زیادہ وزٹ کرواؤں گی شاپس تاکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر چیزیں کس طرح کی مل رہی ہیں تاکہ اگر آپ کو وہ چیزیں چاہیے ہیں جیسے کہ جتنی چیزیں بھی یہاں پر بلک کے حساب سے مل رہی ہیں تو کیا آپ کے لئے آنا ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا وہ چیزیں آپ دیکھ لیں پرائز وغیرہ آپ جس وقت میں آتے ہیں جس طرح آتے ہیں کچھ کچھ چیزوں کی پرائز جو ہے وہ مینشن ضرور کروں گی جو کہ پیکٹس وغیرہ مل رہے ہوں گے اور یہاں پر جو جائے نماز وغیرہ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریٹس میں تھی ہر طرح کی کالیٹی تھی ہر سٹف تھا جیسے یہ چھوٹی ہے یہ پانچ ریال کی وہ بتا رہے تھے لیکن اگر آپ زیادہ قوانٹیٹی میں لیتے ہیں تو پھر یہ تھوڑی ریزن ایبل پڑ جائے گی تو میں یہ بات اس لیے منشن کرنا ضروری سمجھ رہی ہوں کہ اگر آپ نے دو تین لینی ہے کچھ ہی چند چیزیں لینی ہے تو پھر بیٹر یہ ہے آپ حرم کے پاس سے لیں آپ کے رایا لگا کر جائیں گے تو آپ کو زیادہ ایکسپنسیف پڑے گا لیکن زیادہ چیزیں لینی ہے تو پھر بیسٹ مارکٹ ہے یہاں پر سامنے یہ شاپ ہے جہاں پہ بہت کچھ مل رہا گفٹ آئٹمز جو ہوتے ہیں اور اب پرائیس تو یہ ہے کہ میں ہر چیز کے معلوم نہیں کر پاؤں گی ای ٹھنک لکھے ہوئے بھی یہ پرائیس ان کے اوپر مینشنڈ ہے جیسے یہ بیسٹ ریال کا پیکٹ ہے یہ بیسٹ ریال کے ہے اس کے اندر آئی پھر بارہ ہوں گے تاکہ آپ اس طرح کے پیکٹس لے لیتے ہیں ہول سیل پر تو پھر آپ کو بڑے سستے پڑ جاتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے ہیں چھوٹ چھوٹی سی بچیاں ہیں تو یہ بیسٹ ریال کا ہے ویسے آپ یہ خرم کے پاس لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ایکسپنسیف پڑتا ہے اگر آپ نے زیادہ تعداد میں لینے ہوگے اس کے علاوہ اس طرح کی کافی چیزیں ہیں اس طرح کے لیتے ہیں کہ اسی کے اندر جا کے آپ حدیعہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور پیکٹس بھی بنے ہوئے ہیں اس طرح جیسے کیچین ہو گیا اور پین ہو گیا اس طرح کے چیزوں کا یہاں پر پرس چھوٹے چھوٹے والٹس پرس اس طرح کے چیزیں بھی ہیں اس شاپ کو دیکھ کر مجھے ایسے فیل جیسے ہمارے ہاں بولٹن مارکٹ ہوتی ہے اس طریقے والی فیلنگز آ رہی ہیں تکہ کہ سب کچھ جو ہے وہ ہول سیل پر مل رہا ہے تو اس کے تذبیحات بھی ہیں اور اس طرح کے چھوٹے چیزیں کافی زارے لوگ لے کر ساتے ہیں کیونکہ انہیں تبرکاً دے نہیں ہوتی ہیں یہ اس طرح کے پہلے کسی کو یاد ہو تو بہت زیادہ حاجی لے کر آتے تھے 20 ریال کے اور اس کے اندر بھی 12 ریال ہیں تو یہ کافی اچھا اچھے مطلب اچھا گفت ہے یہ کسی کو آپ میں دینا ہو اور بریسلیٹس وغیرہ ہیں اس کے علاوہ یہ کسی ہاتھ بہت پیاری پیاری ہیں ماشاءاللہ بچیوں کے کافی پیاری پیاری سے چیزیں ہیں تو یہ اس طرح کے شاپ ہے آپ قرآن سے اس کو جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں اس طرف چلتے ہیں تو یہ بھی ایک سیم اسی طرح کی شاپ ہے رج اتنا زیادہ ہے تو عجیب سا بھی لگے گا کہ ہم صرف ویڈیو بنانے جا رہے ہیں لیکن خیر آپ ایک آئیڈیا لے لیں کہ آپ نے مارکٹ میں آنا ہے جب جسے یہ ہے مس پاک اس کے بھی پیکٹس ہیں یہ جو ہے وہ کی چینز لوگ بہت شاک سے دیتے ہیں اس پر پرائز تو منشن نہیں آئے تھے لیکن اس یہ بھی جو ہے وہ پیکٹ ہے رنگز یہ بھی آپ پیکٹ میں لے سکتے ہیں اور تذبیحات زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں یہ سرہاں کے جو کڑے وغیرہ ہیں یہ لوگ بہت شاک سے گفت کرتے ہیں جوسرے کو یہ بھی لے سکتے ہیں اور ہر وہ چیز ہے جو حاجی اپنے پیاروں کو گفت کر سکتے ہیں یہ بیگ مہت پیارا لگ رہا ہے بیسٹر آلگا ہے اور کافی اچھے لگ رہے ہیں اور اس ترہاں کی جو چیزیں ہیں جو چیزیں ہیں یہ موشک ہے اور جو یہ پاکٹ پرفیوم سوالہ بھی ہے اور اس کے لابا کافی ورائٹی ان کے پاس موجود ہے چیزوں کی رنگز بغیرہ ہے یہ اس طرح کی یہ اولیو آئل لیکن اس طرح کی یہ جو پروڈکٹ سے مجھے نہیں پتا کہ اولیجنل ہے یا نہیں ہے کہ کافی ساری آپ کو پتا ہے کہ پروڈکٹ پر لوکل بھی بن جاتی ہیں اور پھر وہ وہ والی کالٹی نہیں رہتی جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ پوری یہ پوری جو ہے یہ ہے شاپ جویلری کی اور یہاں پر آپ کو جویلری مل جائے گی تو آئی تنک یہ بھی ہوسک کیا پرائز یہ دس دس ریال میں آپ کو یہ مل رہی ہے پوری پکٹس بنے ہوئے ہیں یہ سب دس ریال کا ہے اور کافی اچھا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس طریقے کے بھی ہیں کہ اگر آپ نے جسے یہ پیکٹ لے لیا یہ جو ہے وہ نوی ریال کا ہے یعنی کہ اس میں ایک دو پین چار پانچ سات آج نو دس کیارہ بارہ بارہ تو یہ نوی ریال کا ہے کہ اگر آپ نے ایک بھی کسی کو دینا ہے تو آپ اس طرح کا پیکٹ لے سکتے ہیں ایک ساتھ اور یہ چھوٹ چھوٹ سے پیکٹ بنے ہوئے ہیں پانچ پانچ ریال کے یہ دس ریال کا ہے اور یہ ہے ابایا شاپ اور توپی بغیرہ مل جائے گے آپ کو یہاں سے پورے پورے پیکٹس مل جائیں گے جیسے یہ پورے پورے پیکٹس ہیں کہ توپیا مل جائیں گے آپ کو ہر ویرائٹی ہے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح جس طرح کہ آپ کو چاہیے ویرائٹی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہیوز ویرائٹی ہے سی طرح آپ آئے ہیں اور سجادہ یعنی کے جائے نماز ہے اوڈ شاپ ہے سامنے ایک منازل اوڈ اس کو بھی وزٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے گا شاپ تقریباً سیم ہی ہیں جو زیادہ یہ بخور ہے بخور کا یہ برنر ملتے ہیں اور برنر کے ساتھ پھر اس طرح کہ بخور ہوتی ہے جو کہ آپ برن کرتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اوڈ ہے ساری وہ اوڈ پرفیوم وغیرہ آپ کو ملیں گے اور اور وزلین وغیرہ ہے اور پرفیومز ہیں چھوٹ چھوٹے پرفیومز ہیں اوڈ ہے کتنے کی ٹین یہ دسترال کی ہے اور یہ جو ہے بہت اچھی ہے اس کا برنر آپ کو لینا پڑے گا تو برنر کے ساتھ آپ کریں گے بہت دسترال کی ہے بخور سے بلکل اگر آپ اپنے گھر میں بخور جلائیں تو لٹرل ہی ایسا لگے گا کہ آپ سعودی میں آگئے ہیں اور ان کے پاس ہی کافی سارے جو ہے وہ perfumes وہاں رہا ہے اس پر پرائس مینشن ہے 35 ریال اس پر بلکھا 30 ریال 25 ریال ڈیفرن 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 پرائس کے جو ہے وہ آگے تک پوری پر فیوم کلیکشن ماشااللہ رکھی ہوئی ہے اوڈ کلیکشن ہے اور ایسے لوگ ماشااللہ پیکٹ بنوا بنوا کے لے رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ قانٹیٹی میں لے رہے ہیں کہ جائیں گے تو اپنے پیاروں کو جو ہے وہ دیں گے اور یہ کتنے کی کتنے کا کتنے کا 10 ریال یہ 10 ریال کا ہے ویسے اگر آپ کے پاس پیتے پر ایک یا دو ریال کی ایک ملتی ہے اگر میں ملتے ہیں ایک در 3 , 4 , 8 , 16 16 ہو گئی تو اس طرح کی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں یہ کورنر سے بھی آ سکتے ہیں میں اندر کی طرف سے آئے ہوں اس کے الاوہ اس شاپ سے ہم آکے گئے ہیں میں یہاں سے انٹر ہوئی تھی یہاں پر مجھے ایک وچ کی شاپ نظر آ رہی تھی وہ دیکھتے ہیں اگر یہ والی ہے اور سبھی ویسٹ کر لیتے ہیں ان کے پاس ہی کپل وچرز یہ کٹی لینا تصدیر میں یہ کتنے کی ہے یہ تیسری ریال اور یہ یہ پڑے گا 60 ریال یہ تیسری ریال کا پیر ہے وہ سکسٹی ریال کا پیر ہے اور یہاں پر یہ کٹی لیتے ہیں دس سال پانچ سال کا گارنٹی ہے یہ کٹی لیتے ہیں یہ کٹی لیتے ہیں یہ پانچ سال گارنٹی والی ہے جو آٹھ ہٹسو ریال کی ہیں ان کے پاس اس کے ہاں بھی سواری ویرائٹی ہے اور برینڈز بھی ہیں ان کے پاس اور یہ بچوں کے لیے بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹے پاؤچے ان کے پاس ہے یہ دس ریال دس ریال تو یہ سارے دس دس ریال کی پیکٹس ہیں بھائی کہنے کے واتر پروف بھی ہیں تو آپ بچوں کے لیے لے کر جا سکتے ہیں اور ان کے پاس ہے یہ ایک چھوٹی چھوٹے پھر پوچس ہے یہ ایک دیس ریال ہے ایک دس ریال یہ 20 ریال کی ہے یہ 20 ریال کی ہے یہ 75 ریال کی ہے یہ اس طرح بھی 20 ریال کی تو آپ لے سکتے ہیں آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں اور بچوں کے مجھے بہت اچھی لگی پیکنگ بھی بہت اچھی ہے اور پرائز بھی کافی ریال ہے 10-10 ریال میں جو ہے وہ مل رہے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں میں انٹر ہوئی ہوں یہاں سے یہ حرم کے پاس 40 ریال یہ یہاں یہ 10 ریال میں ملے گا یہ حرم کے پاس کہہ رہے ہیں کہ 30-40 ریال کا ملے گا تو یہاں پہ یہ دے رہے ہیں 10-10 ریال کا ماشاءاللہ اتنی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگ لے رہے ہیں یہ درزر کے سب سے 90-100 ریال میں آ جائے گا اچھا تو درزن کے ویسے 120 ریال پڑے لیکن یہ آپ کو 100 یا 90 ریال میں بھی دے دیں گے اس طرح بھی کے پوری پیئرز پر آئے ہیں انہیں بارہ بارہ کے تو کافی اچھا ہے میں انٹر یہاں سے ہوئی تھی تو یہ ہے شاپ 59A مہل عبدالغانی مہل عبدالغانی مہل عبدالغانی تو آپ ضرور ویسٹ کر سکتے ہیں شاپ 59A تو آپ ضرور ویسٹ کر سکتے ہیں انٹر میں ادھر سے ہوں ادھر سے آتے ہیں شاپ یہ آل فضل سے آسلی برینڈ ہے اچھا آل فضل سے آسلی برینڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ پرس بغیرہ کی شاپ ہے آگے یہ بیگ ہیں بیک پیکس ہیں ہاں پر تھوڑا بیک پیکس کا آئیڈیا لے رہتے ہیں کیونکہ مجھے حرم کے پاس تو کافی ایسپینسیو پڑھ رہا تھا یہ والا یہ پچاس ریال کا بتا رہیں ہرم کے پاس بھی آئی تھے کہ اتنے کئی مل رہا تھا ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے نا کہ ویڈیو بنتی ہے تو وہ پرائیس کو اس طریقے سے بتاتے ہیں جب حاجی آئے تو ان کے ذہن میں پرائیس وہ ہو لیکن حاجی نے بھی تو بارگیننگ کرنی ہے نا تو اس وجہ سے وہ پرائیس کو تھوڑا سا اسی طرح بتاتے ہیں تو آپ جب وزٹ کریں تو جو پرائیس آپ کو بتائے گئے اس پر آپ تھوڑی بارگیننگ بغیرہ کریں اور اپنے اکورڈنگ جو ہے وہ اپنے بجٹ کے اکورڈنگ لے کر آنے کے کوشش کریں سکاربز بغیرہ بھی ہیں اور یہ بچوں کے پیارے پیارے سے جھبے ہیں یہ بھی ابائیہ شاپ ہے اور ان کے پاس بھی ابائیہ بغیرہ ہیں اور یہاں پر ابائیہ ہیں اب بس باہر سلتے ہیں یہ گولڈ کی شاپ ہے تو خیر پوری مارکٹ تو وزٹ کرنے کا ویسے واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تمام شاپ سے ایک جیسی ہیں تمام چیزیں ایک جیسی ہیں اور تمام جو پرائیس ہیں وہ بھی ایک جیسی ہیں تو فائدہ نہیں ہے کہ ایک ایک شاپ پر جاؤں اور ماشاءاللہ بھی رش اتنا زیادہ ہے حاجیوں کا کہ شاپ والے بھی پریشان ہو کہ لےوے کچھ رہی نہیں ہے مارکٹ سے جو میں نکل گئی ہوں اور اب یہاں پر جو ہے وہ یہ میرے بیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں سوکل کاکیا اور یہاں سے آپ آ کیسے سکتے ہیں آپ حرم سے ٹیکسی کر سکتے ہیں جو بھی لوکل ٹیکسی والے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سوکل کاکیا آپ ان کو ساتھ میں یہ بتا دیں کہ ہم نے جائے نماز اس کار پر اس طرف والی مارکٹ میں جانا ہے اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آکان ضرور پریس کر دیجئے تاکہ عمرہ حج کے حوالے سے جو بھی ویڈیوز آتی رہیں وہ آپ کو نوٹیفکشن کے ذریعے ملتی رہے انسٹرگرام پر فالو کر دیجئے کا اللہ حافظ